اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں جن کا اس تعلیمی میدان میں ایک طویل تجربہ ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ہم آج کی جو ہماری شخصیت ہیں ان کی باتیں سنیں تو میں آپ کا تعرف جو ہے وہ میں آج کی شخصیت جو ہے ان کا تعرف کروانے جا رہا ہوں تو قاضی حبیب امین صاحب ہیں جو دیریکٹر ہیں یونیورسٹی آف گجرات کیمپس کے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پنجاب گروپ آف کالیجز کے دیریکٹر اور شالہ مار کیمپس جو ہے اس کے پرنسپل بھی ہیں تو آپ دو بہت بڑی آرکنیجریشن کو رن کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خصوصی شفقت ہے آپ نے ہمیں وقت دیا تو سر اسلام علیکم جیبا سر آپ سے سب سے پہلے یہ کوئیسٹن ہے کہ کرونا کے بعد جو ہے آپ ظاہر ہے کہ بہت بڑی آرکنیجریشن کو رن کر رہے ہیں تو تعلیمی میدان میں آپ کیا بسائی ہوئے ہیں دیکھئے جو کورویڈ نائنٹین آیا جسے کرونا بھی کہتے ہیں اس میں سب سے بڑا تو پرابلم ہی ہوئی کہ جو بچوں کی فیزیکل کلاس ہے وہ منقطع ہوئی اس کو ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایک فیزیکل کلاس کا امپیکٹ ہے وہ آن لائن کا نہیں ہو سکتا ہے فیزیکل کلاس سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک سسٹم میں آ جاتے ہیں ایک ماحول میں آ جاتے ہیں کہ آپ اگر مال جمعہ کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں مسجد میں تو یقین ہے وہاں ایک محول ہوتا ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ کے تقریر سن رہے ہیں اور آپس میں بات چیت نہیں کرتے اور وہ محول جو ہے یا جو وہ سہر ہے اس میں آپ اس عبادت کو اچھے طریقے سے سنتے ہیں اور ادا بھی کر رہے ہیں لیکن اگر ہم اس مسجد سے محول سے جیسے ہی باہر آتے ہیں تو اس کے اثرات پر کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے جو ایک فیزیکل کلاس ہوتی ہے جو ایک 40-50 سٹرنگھ کی کلاس طالبین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جب لیکٹر ڈلیور ہو رہا ہوتا ہے تو ایک سہر میں مبتلا ہوتے ہیں کہ سورٹ ایک ڈسپلن میں بیٹھا ہویا ہے اس نے نائزر دیکھنا ہے نائزر دیکھنا ہے جب بھی کوئی بات ہو جو بھی کوئی ٹیچر بات کر رہا ہے اس کو سننا ہے لیکن جب ہم اس کو آن لائن کلاسز میں لے گئے ہیں یقیناً آپ مجبوراً اس سائٹ پر یہ ہوا ہے اور ساری دنیا میں ہوا ہے تو اس سے یہ ہوا کہ جو ایک سٹوڈنٹ کی اٹریکشن تھی وہ ڈائیوٹ ہوگی یا وہ سٹوڈنٹ اس سہر میں نہیں آیا ہے یا اس کو اس طرح نہیں دیتا ہے اس لئے کہ سٹوڈنٹ گھر بیٹھا ہوا ہے یہ اس کے پاس ایک انرائیوٹ فون ہے آہ وہ بیٹھا ہوا ہے لیٹا ہوا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے چلتے چلتے بھی دیکھ رہا ہے تو وہ اس سسٹم میں نہیں آ سکتا ہے یعنی کہ وہ ایک ڈیکرم نہیں ڈیویلپ ہو سکتا تو یہ ایک سب سے بڑا لقصان ہوا ہے اور جب وہ ایک ڈیکرم نہیں ہے ایک ماحول نہیں ہے تو وہ جو بھی میسیج ڈیلیور کیا جا رہا ہے جو لیکچر ڈیلیور کیا جا رہا ہے وہ سٹوڈنٹ کے مائنڈ میں اس طرح انجیٹ نہیں ہو سکتا وہ اس کو بلکل ایزی لے رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا مقصان ہوا ہے کہ کرونا کی وجہ سے یہ آن لائن ابھی ہمارے پیپر ختم ہوئے ہیں انہوں نے بجراد دور کیمپس کے سترہ اگر سے اٹھائیس اگرس تک ہوئے ہیں ہمیں پتا ہے کہ اب وہ پیپر ہو رہا ہے اگزیم ہو رہا ہے یہ اس وقت کے ساری دنیا میں یہ ایک چیز آئی ہے بیماری کہلیں وبار کہلیں عذاب کہلیں نہیں یہ ایک پرابلم تو سب ہی انہیں فیس کی سر آپ کے پاس ایڈنسٹریشن کے حوالے سے ایک طویل تجربہ ہے آپ نے بہت ساری ایڈنیویشنز جو ہیں ان کو رنگ کیا اور کامیابی سے رنگ کیا اور آج وہ کامیابی سے جو ہے وہ اس تعلیم کے اس میدان میں موجود ہیں تو آپ تعلیمی اداروں کے سربراہان جو ہیں جو پرنسپلز ہیں جو ایڈنسٹریشن کے لوگ ہیں ان کو کیا میسیج دیتے ہیں کہ اس محول میں وہ کس طرح سے اپنے اداروں کو بہتر کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ایک لائف کا وہ ایونٹ ہے جو سب کے لیے فرس ٹائم آیا ہے اور اس کا پریویس کسی کے پاس کوئی ایکسپیڈنس نہیں ہے لائک میری ایج میں یا میرے سے پہلے میں نے اپنی لائف میں نہیں یہ اس طرح کا انسٹنٹ دیکھا بہت سی وہ بائی حالات ڈبلپ ہوئے بہت سی فوار ہوئیں جنگ عظیم آگئی لیکن اس میں بھی ساری دنیا اس طرح نہیں ہلچی لیکن اب کہ جو ہم حالات دیکھتے ہیں تو ساری دنیا اس میں آگے پانس گئی اور وہ کنٹری جو اپنے آپ کو ڈبلپ کنٹری کہتے ہیں جیسے ہم یورپین کنٹریز بھی کہہ سکتے ہیں وہ بھی اس کو نہیں فیس کر پا ہے وہ بھی انہیں ایس او پیز بنا رہے ہیں تو میں آپ کسی سے کہیں گے تو اپنے سپیڈنس تو شیئر کار نہیں سکتا صرف اپین یا نہیں ہے نا کہ اب اس کو ان حالات کو ہمیں جیسے ہی حالات ہیں اس کو دیکھنا ہے فیس کرنا ہے سوشل ڈسٹس کو دیکھنا ہے اور یہ جو آپ کا ہینڈ سینٹائیزر ہے ای رمیمبر کہ یہ میری گھڑی میں آج سے ہی پڑا ہوا یہ دس سال پہلے سے پڑا ہوا ہم تو اس سے یوز ٹو ہیں کہ یہ ہینڈ سینٹائیزر کیا ہے تو اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور جو ہمارے نظب ہے اس نے بھی صفائی جیس میں مانمالی بات ہے کہ اپنے آپ کو جتنا ساف سترا رکھیں نیٹ اور کلین رکھیں گے تو اس سے آپ اس سے بچتے رہیں گے سیکنڈی ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں اس لیول پر یہ افیکٹیو نہیں ہو سکا کیونکہ ہمارے ہمیں ہمارا ایمیون سسٹم بہت مضبوط ہے اب ایمیون سسٹم لی ایک بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جو یورپن کنٹریز ہیں وہاں جو کہ بڑی ساف ستری گزائیں ہیں ساف سترا محول ہے ان کا امیون سسٹم اتنا حضورت نہیں ہے لیکن ہماری تو ہر چیز ہی ملاوٹ شدہ ہے اور اتنی یہ کرونا سے زیادہ ہم تو ملاوٹ والا دودھ پی رہے ہیں آٹا لے رہے ہیں ڈالیں کھا رہے ہیں گوش کھا رہے ہیں زندہ کبھی کھا رہے ہیں مردار کبھی کھا رہے ہیں تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہمارا تو آل بلڈی امیون سسٹم اتنا زرہ مضبوط ہے ایک مزے کی بات ہے کہ کرونا ہمیں ہم سے شبندہ آل واپس سلے گے اس نے کہا کہ میں غلط آئے گا اس نے کہا کہ میں تو غلط جگہ پر آگیا یہ بات سر آپ کی بالکل درست ہے کیونکہ افریقہ کا ایک ملک ہے وہاں پہ پانی میں آر سینک جو ہے اس کی جو ریشو ہے وہ زیادہ ہے تو آر سینک جو ہے اس کی ریشو زیادہ میں سے انسان جو ہے اس کی لائف کم ہو جاتی ہے لیکن اس ملک میں جو لوگ ہیں ان کی ایج جو ہے وہ بھی ایج جو ہے وہ عام روٹین سے ان کی زیادہ ہے لیسے مارے ایبرٹ ففٹی فائی سکسٹی تک ہیں تو یہ جسم کا جو مارا سسٹم ہے یہ محول کے مطابق میچ کر جاتا ہے تو سر میرا آپ سے اگلا قویسٹن یہ ہے کہ آج کے نوجوان کو آپ کیا پیغام دیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان مشکلات میں اپنے تعلیمی سفر کو جاری رکھے اور یہ جو سوشل میڈیا ٹولز استعمال کرتا ہے ان میں وہ کس طرح کی اختیار بڑھتے کہ وہ جو ہے صرف اپنی ایجوکیشن کو فوکس کر سکے یہ دو سوالات ہیں ایک تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو کیسے مینج کرے تو اس کا تو بڑا سمپل سا اس وقت آنسر یہ ہے کہ اس وقت یہ کوئی بھی مومبائل فون جس کی پائیز آٹھ سو دس ہزار پر سے شروع ہوتی ہے اور اس میں پورا انڈروائیڈ سسٹم ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں اور اس کی کسی نے تعلیم نہیں دیری کسی اداریہ میں انڈروائیڈ سسٹم اس طرح اب نہیں پڑھایا جاتا لیکن یہ ہے کہ ایک طالبیلم سے جو میٹرک کا یا فرسٹ یر کا ایمن اس سے نیچے لیے اس کو پورا فیس بوک اور سوشل میڈیا ٹویٹر اور ورڈس ساری چیزوں کا پتہ لگیا اب یہ ایک ایسی تعلیم ہے جو اس کو ماحول نے دی ہے ماحول بہت ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کہ جب آپ ہمار وقت اسی کے ساتھ لگے میں تو آپ اس کو سیکھ جاتے کیا کچھ ہے سیکنڈ یہ ہے کہ آپ پہ پہلا جس تھا کہ سٹوڈنٹ کو کس لیقے سے رکھنا چاہیے یا ان کی گرومنگ کس لیقے سے رہنی چاہیے تو یقینا اس میں پیرنٹ کا بہت بڑا روی ہے تعلیم اداروں میں تو تعلیم آپ سمجھ لیں چار گھنٹے لیقے چوبیس گھنٹے باقی بیس گھنٹے آؤٹسائید دار انسیٹیوٹ ہوتے ہیں پیرنٹ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جب چار گھنٹے کے لیے ہم نے بیج دیا تو یہ باقی بیس گھنٹے بھی انہی کی ذمہ داری ہیں جب کہ وہ ٹائم جو بچے نے اپنے گھر میں گزار رہا وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو گھر سے محول کیسا مل رہا ہے اس کے پیرنٹس کیا کر رہے ہیں اس کے گھر کا انوارمنٹ کیا ہے تو جب گھر کا انوارمنٹ اچھا ہوگا تو لیکینا اس کو اچھے طریقے سے منیج کریں لیکن اگر گھر کا محول ہی نہیں ہے اس کو کیسے چلائیں بہذا تعلیم سب سے پہلے اس کے گھر سے شروع ہوگی تو گھر سے جو تعلیم بچے کو دی جاتی ہے یا دینی چاہیے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج سے تیس سال پہلے جو تعلیم تھی اس کا میار جو بچوں کو گھر سے مل دی تھی آج کے میار سے کئی گنا بہتر ہے اس لیے کہ اس وقت تعلیم تھا یا جو بچہ تھا اس میں ایک شعور تھا ایک در تھا ایک خوف تھا اور میں یہ کیا ستہ اپنی گھر دی رہتا ہوں کہ ہمارے ٹیچر نے کان بھی کھینچے تھپڑ بھی مارے مارے شخصی پہ کوئی فرق نہیں پڑا آج کے دور میں آپ کسی ستوڈنٹس کو ایسے کان سے پکڑ رہنے ہیں تو جن سا شور مات سے جاتا ہے مویڈیا والے مویڈیا اس سیز کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کیوں مار نہیں پیار کیوں یہ آپ کا حرق ہے آپ کے مذہب نے آپ جازت دی ہے نبی پاک نے فرما کہ ایک بچے کو نو سال کی عمر میں نماز پڑھ چھڑی سے بھار کے پڑھ تو یہ تو وہاں سے بھی چیز آرہی ہے مذہب کو اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں دیکھیں ہر چیز کا ایک طرقہ کار ہوتا سمجھانے کا انسان کا جانور کا مشین کا یہ مشین اگر نہیں چاہے تو اس کو بھی دائیں بائیں کرنا ہے تب ہی چاہے گی اسی طرقے سے بچے کو سمجھانا ہے بہت سی چیزیں ہیں وہ آپ کی بات جیسے آپ نے الفاظ ادا کے سر میں لگی بہت سی چیزیں آپ کو سلاح کر رہا ہوں اور کچھ چیزیں ہیں وہ مطلب ایک ہی بیچ کس سے ساری مشین ہی نہیں کھلتی نا ہر چیز کا آپ کو پتہ ہے ٹولز جن سے ہیں گاڑی میں جائیں گی نو نمبر چاپی ہے داس نمبر چاپی چاپی چھوٹی سے بڑی ہے نا تب ہی پڑی گاڑی ہوتی ہے ہم بچوں کی ترگیت ہی کر سکتے ہیں پیار سے ہی کر سکتے ہیں کچھ حالات واقعات محول ہوتے ہیں بچے کان کھانچ نہیں پڑھتے ہیں مار نہیں کیا میرے خیال سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں جب آپ کلی مسئل کر رہے تھے تو آپ ساتھ کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ ٹیچر نے آپ کو مارا ہو اور میری تو شخصیت ہی ختم ہو گئی نہیں تو سر آپ یہ پوچھ سکتے ہیں ایسا کوئی واقعہ آپ کے ساتھ کبھی نہیں ہوا تھا کوئی ایسا ہی خوش قسمت ہوگا کہ ہمارے جو ایج کے لوگ ہیں منتظر با لگتے تھے لیکن آج تک وہ لوگ ابھی اسی طرح بیوری کریسی میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں یہ معاملات چل رہی ہیں لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی امیل اکنی کہ ہماری شخصیت جنسی ہے وہ متاثر ہوگی ہے تو یہ فنومنی ٹھیک نہیں ہے میں ایدر کہ مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی کہ میں کسی اوپر بچے اوپر ہاتھ ہوں اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اٹھا رہا ہے جس زبان کی تاثیر اچھی نہیں لیکن بعض دفعہ حالات واقعات اس طرح ہو جاتے ہیں کہ آپ کو ڈھڑنا بھی پڑھ سکتا ہے آپ کو ایک کہ وہ اپنے بچوں کو پیار سے تربیت سازی کریں گا سے ماں مار نہیں ہوتی ہیں ہم نے خود دیکھا ہے آنی شاہد ہیں تو وہ ادارے کیس طرح بچے کو پیار سے پڑھا سکتے ہیں تو یہ بات آپ کی جوز ہے سر آگے کرونا کے بات ظاہر ہے بہت سارے جو پرائیویٹ سیکٹر میں بچے آرہے آپ کے پاس تو ان کے والدین وہ بھی متاثر ہوئے ہیں تو کیا آپ نے کوئی اداروں میں فیش عیدیول ایڈمیشن فیز ان میں کوئی کنسیشن کا بھی کوئی پلان بنائے جی بالکل ہے سو پرشن مجیود ہے ہمارے ادارے میں جو دو سکولرشپ ہیں ایک جو اچھے طالب پڑھنے والی ہیں جن کے نمبر اچھے ہیں ہمارے پاس ان کے لئے سکولرشپ ہیں لیمیٹڈ سکولرشپ ہیں اور ہمارے پاس فوٹی سیوٹ سیسی جن ہے جس میں ہم ان سے صرف 10 روپیز ایک token لیا جاتا ہے اور پورے سال کی روپیز پڑھنے والے ہیں دیکھیں جو اپنی سلائیتوں سے یہاں تک آئیں ہم ان کے لئے section ہم اس کو model section کہتے ہیں اس کے teacher بھی الارکس سے پرویٹ کرتے ہیں ان کو مزید گرومنگ کرتے ہیں اس میں چاہے کوئی میر بچہ پٹھا ہے چاہے کوئی بچہ پٹھا ہے اس سے فرق نہیں ہم ڈالتے کتن نہیں ڈالتے ہاں جو بچہ پڑھنے والا ہے جس نے اچھے marks لئے ہیں اس کو ضرور یہ opportunity دیتے ہیں like ہماری سب سے زیادہ فیزہ لگوں لیکن ان لوگوں کے لیے سیشن نہیں ہے جو پڑھتے نہیں ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں اس کے لیے میں سیکنڈ کیٹیکلیز آجاتی ہے جس میں ہم ڈیزروی کیس کہتے ہیں کہ ہم نے کنسیشن فارمولا ہے اس کو پروف کرنا پڑھتا ہے پروف کیسے کرے گا اس کے گھر کے دو بیل آئیں گے اس کے فاردر کی سیلویس لپا جائے گی ہمارے سامنے بیٹھیں گے دو روگہ بیٹھتے ہیں میں بیٹھوں گے اور ہم تین چار سوال پہ رکھے ہمیں پتہ لگ جائے کہ واقعی یہ ڈیزروی کرتا ہے نہیں کرتا اب میں کہ گھر کا بیل ہی بیجلی چالیس آر تیس آر 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 گیس کبھل بہت آر 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 آئی فون ہاتھ پکڑا ہوا ہے وہ تو نہ بنا سو رہی پھر تو ان لوگوں سسٹم ہمارے پاس ہمارے پاس لاسٹ یر 169 تمام ووڈ کی پوزیشن ہے ہمارے سر آپ کا ہم نے بڑا قیمتی وقت لیا اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی نزاکت ہے اگر یہ گفت کو اتنی آگے مزید درچسک ہوتی جائے گی کہ ہم اسے پروز نہیں رہنمائی رہنمائی لیں گے تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے شکریہ پانکز رہنمائی سلام